بدی سے پاک ہونا اور ہر خوبی کا پانا آبا ایمام زمان کے سہور کے بغیر ناممکن ہے ہر خوبی وہاں انسان حاصل کر سکتا ہے ہر بدی سے وہاں انسان پاک ہو سکتا ہے زمینہ وہاں پر ہے یہاں نہیں ہے تو ہمیں وہاں جانا ہے وہ ایک اور دنیا ہے وہ پاک دنیا ہے وہ پرنور دنیا ہے وہ کامیابی کی دنیا ہے وہ معنویت کی دنیا ہے وہ تمام شرارتوں سے اور تمام فرمکاریوں سے تمام خرابیوں سے پاک دنیا ہے تو وہاں ہر بدی سے پاک ہو سکتے ہیں اور ہر خوبی کو حاصل کر سکتے ہیں چونکہ وہ حدف ہے ہماری زندگی میں لہٰذا انتظار اس ظہور کے لئے ہر آن لازم ہے یہ زندگی جس میں ظہور نہیں یہ زندگی مقدمہ ہے یہ زندگی جو ہے زمین ہے کہ یہاں ہم نے زمینہ ہفوار کرنا ہے تو ہر آن ضروری ہے انتظار ظہور تمام بلائیوں سے رہائی پانے کی تیاری کا نام ہے انتظار کیا ہے تمام بلائیوں سے تمام بلائیوں سے پاک ہونے کی تیاری آج تیاری کا دن ہے آج خود کو آمادہ کریں شستہ و شاہستہ وہاں جانے کی کوشش کریں زیبائیوں کی اصول کیا ہوں کے لئے آج آمادہ کی کے دن ہے تمام شرافتوں اور تمام فضیلتوں کی آرزو آج کیا جائے ہیں تاکہ وہاں حاصل کر سکیں انتظار ظہور تمام ظلم و ستم سے رہائی اور قیام عدل کی امید میں آگے بڑھنا انتظار ظہور ایک عظیم انسانی انقلام کے لئے تجدید قوا کا نام ہے آج ہم متحد ہو جائیں ہم اپنی تمام قوتوں کو یکجہ کر لیں یکجہ کر لیں ہم اپنی قوت میں اضافہ کر لیں ایک ایک فرد کو اپنے ساتھ ملائیں ایک ایک فرد کو ملائیں ایک ایک شخص کو اس لئے دوست بنا دے ہیں کہ میں منتظرین کی طاقت میں اضافہ کر دوں گا میں ظہور کی تیاری کرنے والوں کی طاقت میں اضافہ کروں گا ایک ایک فرد کو اپنا دوست بنا دیں یہ مہم ہے نہ اس دنیا میں کچھ خوش گزرانے کے لئے کسی کو دوست بنا دیں کہ کر اس کے ساتھ گومیں گے پھریں گے اور کچھ نہ یہ دنیا جو ظہور سے قبل کی دنیا ہے یہ دنیا پہ ارزش ہے اس دنیا کی ارزش ہے اگر انتظار ہو اگر امادگی ہو اس دنیا کے لئے کہ جو ظہور کے بعد کی دنیا ہے وہ خوبصورت دنیا ہے وہ با ارزش دنیا ہے وہ دنیا ہے جو جنت نظیر ہے یہ وہ دنیا ہے کہ جو رش کے جنت ہے جہاں محصوم ہے تو محصوم کی حکومت ہے تو تمام تر زیبائیاں وہاں فراہم ہیں تمام تر نورانیت وہاں پہ فراہم ہیں تمام تر ترقی وہاں میسر ہیں تمام خوبی تمام محبت تمام الالفت تمام زیبائیاں اور خوبیاں فضیلتیں وہاں میسر ہیں وہاں انسان جس طرح چاہے خدا کی بندگی کر سکتا ہے وہاں خدا کو جس طرح پہچاننا چاہے یہ انسان پہچان لیتا ہے وہاں انسان اس طرح ترقی کرتا ہے تو اس دنیا کے لیے یہ زندگی جو ظہور سے پہلے کی دنیا ہے یہ مقدمہ ہے ہماری زندگی مکمل تیاری کے لیے گزرے انتظار ظہور پاکیزہ حیات کی طرف جو ظہور کے بعد ہے اور پھر اس کے بعد قیامت میں جو پاکیزہ حیات اس کی طرف حرکت کرنے کا نام ہے ہم آج حرکت کریں ہم آج خدم بڑھائیں ظہور کی طرف تو آ کے سائے میں آج ہم اگر اس دنیا کی یہ جو ظہور سے پہلے کی دنیا ہے ہم اگر اس کی جو زیبائیاں ہیں جو کی زیبائی نہیں جو اس کی ترقی ہے جو کہ مادی ترقی ہے پیشتر اقتصادی ترقی ہے پیشتر اسطہوں کی ترقی ہے پیشتر ہم ان میں اگر اپنا دل لگا دیں اور ظہور کو فراموش کریں بدترین اسیری ہے یہ ہماری ہم اگر اس دنیا میں دل لگا دیں یہاں سے دل اٹھا لیں اس میں نہ لگائیں ظہور کے بعد کی دنیا کے لیے اپنی تیاری کر لیں بدترین اسیری نامتلوب حالات کے آدھی ہو جانا ہے آج یہ جو دنیا ہے جس میں سرابہ خرابی کے سوا کچھ نہیں جنگ جدال کے سوا کچھ نہیں حسادتوں سے بری دنیا فریبکاریوں سے بری دنیا مکاریوں سے بری دنیا خون خاروں کی دنیا جہاں پہ خون خار درندے دندناتے پھرتے ہیں یہاں ہر جگہ ہر گلی میں ہر گر میں ہر تحلیز پہ ہر فضا میں آپ کو مؤمنین کے خون نظر آتے ہیں ان کی کٹتی گردنیں نظر آتی ہیں ان کے گرتے سر نظر آتے ہیں یہ دنیا یہ دل لگانے کی دنیا نہیں یہاں تجمیع قواہ کر لیں اپنی طاقتوں کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے ضرورت کے لئے ضرورت ہے کہ ایک ہو جائیں مہدویت میں ایک ہو جائیں ضرور کے لئے ایک ہو جائیں مسیر انتظار میں ایک ہو جائیں یہاں یہ ہے نہ یہاں دن لگا دے ہم اگر کسی دنیا کے عادی ہو گئے بدتری ناظیری یہی ہے یہ اس وقت رکسگاہ ہے شیطان ہے یہاں شیطان رکس کرتا نظر آتا ہے اس وقت یہاں غربت ہے تو اسلام کی مؤمنین کی ہمیں اس دنیا کو گزارنا ہے ضرور کے بعد کی دنیا کے لئے اور ان حالات کے اگر ہم عادی ہو گئے اور یہی زندگی گزارنا چاہے تو بدترین اسیری ہو گئی یہ ہمارے لئے پسترین غلامی اور پسترین اسیری یہی ہے سستی جمود خمود تمبلی کہ انسان روشن مستقبل اور آئیت تابنا کی حیات بخش زندگی کے لئے کوشش نہ کرے یہ بدتری صفت ہوتی ہے انسان کی اہلی وید اور رسول خدا صلی اللہ وآلہ 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 کا انتظار فرد اور گسائش پر تاقید کرنا اہلی وید کا کس قدر تاقید کی زبور کے انتظار میں رہو افضل عمال امتی انتظار الفراج افضل العباد انتظار الفراج کہ دیکھیں اس دنیا میں جو بھی تم عبادت کرو جو بھی تم یہاں پہ کام کرو جو کچھ کرنا دیکھیں بہترین عبادت انتظار ہے انتظار یعنی جی اس دنیا کو گزارنا ہے اس پل کو گزارنا تو نے گزر کے جانا ہے زبور کی طرف اہلی بیت نے یہاں پہلے عرض کی آپ کی خدمت میں اس دنیا وی زندگی کی جو محدود عمر آپ اس کی قید نہیں لگا دی کہ دیکھیں تم اپنی زندگی میں کامیاب ہو گئے اور زبور کو پایا ہوئے ورنہ اس کے بعد زبور نے نا تم مر بھی جاؤ پھر بھی تمہارے تو مر بھی جاؤ پرواہ نہیں آ جاؤ بے زبور میں آ سکتے وہ اگر انتظار کیا لہذا اہلی بیت نے اس قدر تاقید کی ہے تو درواقع انسان کو غلطی اور اجتماع سے آگا کرتا ہے کہ موجودہ نامت دوب حالات کا خوکر ہونا اور اس پہ راضی رہنا غلط ہے تمہیں انتظار کرنا ہے انتظار کرنا ہے یعنی یہاں نہیں بیت تم مسافر ہو یہاں تم نے اقامت نہیں کرنی ہے یہاں تمہارا یہاں تم نے شہریت لے کے نہیں پھر تم مسافر ہو تمہارے ہاتھ میں ٹکٹ ہونا چاہیے تمہارے ہاتھ میں جانے پاسپورٹ ہونا چاہیے تمہیں جانا ہے یہاں سے یہاں یہاں نہ رہنے کا فیصلہ کر لو منتظرین ابا امام زبان کا کام یہاں نہ رہنے کا فیصلہ کر اس پہ راضی نہ ہونے کا فیصلہ کر اس دنیا کو امیر مومنی کی طرح تین طرح کے دی انہیں راضی نہ ہو اس دنیا پہ اسے کسی طرح گزار میں یہاں مشبوری ہے زندگی اگر زبور آقا امام زمان کی تیاری کے لئے نہ ہو تو پھر بسترین زندگی ہے یہ یہاں زندگی گزار نہ فرمائے افضر عباد انتظار افضر اعمال عمال میں بہترین عمل انتظار ہے انتظار یعنی تم قیام کی حالت میں ہو تم بیٹھے ہو نہیں انتظار یعنی قیام انتظار میں کسی کی عمرت کا لحظہ بلحظہ انتظار ہے کسی کی حضوری کا لحظہ بلحظہ لمحہ بلحہ تم منتظر ہے تمہیں خود کو آمادہ رکھنا ہے کسی نے آنا ہے تم نے کسی کے پاس جانا ہے یہ دنیا بدل جائے گی یہاں ایک اسٹیشن کی طرح ہے یہاں سے آپ نے سفر کرنا ہے قطار انتظار میں انتظار کی گاڑی میں آپ نے سفر کرنا یہاں جانا ہے آپ کی زندگی گزرے گی گزر جاتی ہے اسٹیشن دوسرے اسٹیشن پر آپ نے پہنچنا ہے منزل تک منزل آپ کا ساحل ظہور ہے وہاں تک جانا ہے لہذا حالی اس قدر تعقید کی مطلب یہاں رہنے کرنا سوچیں یہاں سے نکلنے کا سوچیں تم منتظر ہو لہذا اگر یہاں رہنا چاہو یہی پہ اپنی زندگی گزار نہ چاہی نہیں حالات کو تم نے قبول کر لیا یعنی یہ غلط ہے بہترین مستقبل کے لئے الہی روشن تابنا مستقبل کے لئے کوشش نہ کرنا غلط ہے تو یہاں تو تمہارے عامال کی بھی عرضش نہیں ہے اگر زہور کے لئے کام نہ وہ انتظار حقیقی ہے جو تحول آفرین انتظار ہو اور انتیش ساز انتظار ہو جو فکروں کو متحول کر دے وہ انتظار اور نیرو بخش انتظار ہونا چاہیے ہم منتظرین کی فکر کو متحول کر دے ہم انہیں طاقت بخش انہیں نیرو بخش انہیں منظم کر دے ہمارے انتظار اس قسم کا ہونا چاہیے مجاہد پر انتظار ہم اپنے سازھیوں کو مجاہد بنا دے ہمارے پاس یہ غسلہ ہونا چاہیے ہمارے بس یہ چیزیں جو انسان منتظر کو تمام فردی اجتماعی میدانوں میں زمین سازی سبور کے لئے تلاش و کوش جہاد پہ آمادہ کرے ہمارا انتظار اس قسم کا انتظار ہونا چاہیے اہلی بیت نے تاقید کی ہے جب آپ سے کہا گئے کہ صبح و شام انتظر رہو یعنی صبح و شام قیام کی حالت میں رہو صبح و شام سبین سازی کی حالت میں رہو لہذا اگر قیام کی حالت میں انتظار بخیر بدون قیام انتظار بدون قیام بے معنی ہے تو انتظار منفی ہے جب کہا انتظار یعنی آپ قیام کی حالت میں ہے یعنی آپ آمادگی کی حالت میں یعنی آپ جو ہیں افراد سازی کی حالت میں یعنی آپ جانا چاہتے ہیں آپ آمادہ ہیں قدم بڑھانا چاہتے ہیں یعنی آپ مسلح ہیں یعنی آپ اپنے تمام زالرہ کے ساتھ جانے کے لئے آمادہ ہیں انتظار یعنی یہ ائرپورٹ پہ ویزا لے کے پاسپورٹ لے کے بورڈنگ کارڈ لے کے آپ انتظار گاہ میں بیٹھیں جیسے ہی جہاز آج ایک اعلان ہونے والا ہے کہ جہاز تمام مسافروں سے کہا جائے کہ سوال ہو جائے تمام مسافر ٹوٹ پڑے گئے جہاز پہ اور جہاز لے کے آپ کو اڑے گا پہ منزل کی طرح منتظر کی حالت ایسی ہونے جائے کہ اس نے وزا لیا تمام تیاری کی ہوئی ہے جناف دی کارڈ اس کے پاس باس بورڈ بھی اس کے پاس ہے زادرا بھی اس کے پاس بورڈنگ کارڈ بھی اس کے پاس ہے اور وہ آ جکا ہے ائرپورٹ تک جہاں سے پرواز کرنا ہے انتظار نہیں ہے ایک شخص جو اپنے گھر میں اپنے شہبت و شکم میں گرفتار ہے اب اسے آپ نہیں کہہ سی منتظر ہے منتظر وہ ہے جو وہاں انتظار گاہ میں تمام تر تیاری صرف اس آواز کی انتظار میں ہے کہ جہاز جیسے ہی آ جائے آپ کو اطلاع دی جائے گی آگا امام زمان کے آمد بھی ایک آواز ہے وہاں صرف ندائے آسمان آج جبریل کی ندائے ہوگی کہ تمہارا امام تمہارا صاحب آ چکا ہے آج ہے مکہ میں سب وہاں پہنچ جائے انتظار آج یہ